بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الحمدللہ السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایچ ایسی اینڈ کمپلائنس میرا نام انجینئر اتھر مناس ہے آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو سیفٹی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کسی بھی فیکٹری میں اس کی ہائر آرکی کیا ہے اس میں جو بندے رکھے جاتے ہیں وہ سیفٹی منجر سے لے کے فائر مین تک ان کا کیا سین ہے ان کی کتنی سیلری ہے یہ ساں میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو شروع کرتے ہیں سیفٹی منجر سے اس کی جو کوالیفکیشن ہے ریکوائرمنٹ وہ انجینئنگ ڈگری ہونی چاہیے کسی بھی انجینئنگ میں ہو سکتی ہے پانچ سالہ اس کو ایکسپیرنس ہونا چاہیے ایچ ایسی کا سیفٹی کا اس کا جو رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایچ ایسی میانویل تیار کرنا ہوتا ہے اس کے پروسیجر تیار کرنے ہوتے ہیں پھر اس نے کومیٹی کرنی ہوتی ہے یعنی میٹنگ کرنی ہوتی ہے سیفٹی کی پھر اس نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ ایچ ایسی کی میں ایمپروومنٹ آ رہی ہے یعنی منتھلی وائز اس کے سٹیٹسٹکس کو ویو کرتا ہے دیکھتا ہے اور پھر ایک ریپورٹ تیار کرتا ہے جو اس نے کوئی بھی جو فیکٹری ہے اس کا جو ریجنل آفیس ہے یا ہیڈ آفیس ہے اس کو سینڈ کرنی ہوتی ہے اب اس کی بات کریں سیلری کی تو اگر گولف میں دیکھیں جو یہ عرب امارات ہیں کنٹریز ان میں اس کی سیلری تقریباً چھے لاکھ ہوتی ہے اور پاک انڈیا میں اس کی سیلری تقریباً ایک لاکھ کے قریب ہوتی ہے دوسری ڈیزنگنیشن ہوتی ہے سیفٹی انجینئر کی یا اس کو ایچ ایسی انجینئر بھی کہتے ہیں اس کے لیے کوالیفکیشن ریکوائر ہے کہ آپ کے پاس انجینئرنگ ڈگری ہو ساتھ سیفٹی کا ڈپلومہ کیا ہو ان کو سول کرنا ہے دوسرا اس نے چیک کرنا ہے اوورال ورک ہیلتھ انڈ سیفٹی مکمل اس نے ہیلتھ انڈ سیفٹی کو جگہ پر دیکھنا ہے کسی قسموں کی ایشو تو نہیں آرہا اس کی سیلری ہے کہ دیکھیں گولف میں تو 2.5 لیک ہے لیکن پاک انڈیا میں اس کی سیلری دیکھیں تو وہ تقریباً 80,000 کے اراؤنڈ باؤٹ ہے تو یہ ہے سیفٹی انجینئر پھر ہمارے پاس آیا تھا سیفٹی ایڈوائزر اس کے لئے جو کولیفکیشن ریکوائر ہے وہ سیم وہی ہے جو سیفٹی انجینئر کے لئے اس کا رول ہے کہ اس نے ایکچولی اس نے لیگل چیک کرنا ہوتا ہے جتنے لاز ہے اس پہ اس نے اپنی گریپ سٹرونگ کرنی ہے اس کے بارے میں اس نے جواب دے ہونا ہے اس نے چیک کرنا ہے لیگل اسپیکس کو اور کمپلائنس کو کمپلائنس مطلب سٹینڈرز کے اکارڈنگ ٹو جتنا ورک ہو رہا ہے دوسرا اس نے امپلیمنٹ کرنے ہوتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل سٹینڈرز اس کی سیلری کی بات کی جائے تو وہ گلف کنٹریز میں یعنی عرب امرات میں اس کی ٹو پن فائیف لیک سیلری ہوتی ہے جبکہ اگر بات کی جائے اس کی پاک انڈیا میں تو وہ تقریبا سیمیٹی تھاؤزنڈ ہوتی ہے پھر مرپس آتا ہے سیفٹی افیسر اس کے لئے جو کوالیفکیشن ہے وہ گریجویشن اور سار سیفٹی کا ڈپلومہ کیا ہو اس کا رول اور رسپونسیبیلٹی اگر دیکھیں تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے اس نے انسپیکشن کرنی ہوتی ہے چیک لسٹ کے اکارڈنگ کہ جتنا بھی ورک ہو رہا ہے جو چیک لسٹ اس کے پاس ہے اس کے اکارڈنگ ہو رہا ہے پھر اس نے منیٹر کرنا ہوتا ہے اور ایچ ایسی کو ورکس پلیس پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سیفٹی منٹین ہے بھی ہے کے نہیں اب اس کی اگر سیلری کی بات کی جائے تو وہ گلف کانٹریز میں 1.5 لیک اور جبکہ پاک انڈیا میں اس کی سیلری 60,000 ہوتی ہے ہمارے پاس آتا ہے سیفٹی سوپروائزر گلف کانٹریز میں تو یہ سیفٹی سوپروائزر سیفٹی آفیسر سے اوپر ہوتا ہے کیونکہ جو سیفٹی آفیسر ہوتا ہے وہ اکسپیرینس کے بعد جا کے سیفٹی آفیسر بنتا ہے لیکن اگر پاک انڈیا کی بات کی جائے تو یہ ایدھر سیفٹی آفیسر سے نیچے ہوتا ہے اس کے لئے جو کوالفکیشن ہے وہ ٹویلتھ ہونی چاہیے اور فائر فائٹنگ کا کوئی کورس کیا ہو اس کی رسپورسپیلٹی ہے اس کو ایک سپیسفک ایریا دیا جاتا ہے وہاں جا کے اس نے کام کرنا ہوتا ہے سیفٹی کو ایمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اور ساتھ اس نے انفارم کرنا ہوتا ہے سینئرز کو سیفٹی کے بارے میں اس کی سیلری کی بات کی جائے تو وہ گولف کنٹریز میں دو لاکھ اور پاک انڈیا میں تقریباً تیس ہزار ہوتی ہے پھر ہم ہر پاس ہوتا ہے فائر بارڈن، فائر مین جس کو فائر فائٹر بولتے ہیں فائر مارچل فائر بارڈن کا کام ہوتا ہے ایکچولی اس نے نگرانی کرنی ہوتی ہے کہ کہیں بھی کوئی حیزر نہ ہو نقصان نہ ہو آگ لگنے کا خدشہ نہ ہو تو سیفٹی کے بارے میں اس نے چیزوں کو وزر کرنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے فائر سلنڈرز وزر کرنے ہوتے ہیں دیکھنے ہوتے ہیں اس طرح فائر مین اس کا کام ہوتا ہے اگر آگ لگ گئی اللہ نہ کرے تو اس کو پھر بجانا اس کی ذمہ داری ہے پھر آخر میں فائر مارچل ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے انویسٹیگیشن کرنا آ کے رپورٹ بنانا کہ آگ کیوں لگی ہے اس کی وجوہات کیا تھی یہ ساری چیزیں تو یہ تھا دوستو آج میں نے جو آپ کو پتایا سارا سیفٹی کی بارے میں کہ کیسے اس کی ہائرارکی ہے سیفٹی مینجر سے فائر مارچل تک